اللہ احرمان الرحیم السلام علیکم سرکار غریب ناس کا 808 ورس ہو رہا ہے میں تمام ہندوستان کے لوگوں کو اور آشی کے خاجہ کو ورس کی دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں مائرہ فاشنز ایکسکلوزیو رینج آف ڈزائنر کلیکشن سوامی کمپلیکس آن ویگا مال اجمیر آج تین رجبل من رجب ہے اور چوتھا گسل ہوگا جمعہ کا دن ہے ارس کے دوران پڑھنے والا پہلا جمعہ آج ہو گیا زائرین نے بڑی تعداد میں جمعہ کی نماز ادا کی اور جنتی دوازمے سے بارگاہ غریب نواز میں آزر ہوئے خصوصیت یہ ہے کہ لوگ اس جمعہ کو اہمیت دیتے ہیں کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ہم نے ادا کیا اس لیے زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں ارس کا تعلق تو ارس کے چھ دن سے ہیں چاند راست سے لے کر کے پانچویں شب تک یعنی چھٹی تاریخ یہ چھے غسل ہوتے ہیں جو عرف کی رسم اور مراسیب میں شمار ہیں سرکار غریب نواز نے چاند راست سے لے کر کے پانچ تاریخ کی رات کے بیچ میں کب پردہ لیا یہ معلوم نہیں ہے آپ کا وصال کب ہوا معلوم نہیں ہے کیونکہ آپ کا حجرہ بند تھا چھے رجب کو زہر کی نماز سے قبل آپ کا حجرہ جب سب آپ کے مریدیں آگئے سب نے مل کر کے خاجہ فخر بردیزی کے ہاتھ سے کھولا جو آپ کے بھائی تھے تو آپ کا انتقال ہو چکا تھا آپ دنیا فانی سے رخصت ہو چکے تھے آپ کی پیشانی پر یہ آیت لکھی تھی حضا حبیب اللہ وہ ماتا فیب اللہ یعنی اللہ کا دوست اللہ کا حبیب اللہ کی رحمہ فنا ہو گیا یہ ارس اروسی سے تعلق رکھتا ہے یعنی اروس پہ جانا بلندیوں پہ جانا نور کا نور سے ملن اس کو ارس کہا جاتا ہے بارگاہ غریب نواز سے ساری دنیا میں قومی اکتہ کا پیغام جاتا ہے بھائی چارہ محبت اتفاق اتحاد یہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی مذہب کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے یہ مذہب دھرم سے اوپر اُڑ جاتے ہیں ان کا مذہب دھرم انسانیت ہوتا ہے یہ آدم کی اولاد آدمی کو انسان بناتے ہیں انسانیت کا سبق دیتے ہیں انسانیت کا پاک پڑھاتے ہیں میں گدی نشین حضور غریب ناس پیر سید فخر کازمی چشتی ہندوستان میں اس وقت جو حالات ہیں اس کے لئے دعا کرتا ہوں خصوصی طور پر اس وقت ہماری راجدانی دلیلے کے جو حالات ہیں جو وہاں فسادات ہو رہا ہیں ان تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ سیم بھریں سیم برتے ہیں اور محبت سے رہیں اور کسی کے ورغلانے میں نہ آئیں خصوصی طور پر ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے بھیڑ کے اندر گھس جاتے ہیں اور آپ اس میں نفس نفسی پیدا کرتے ہیں اور جو ظاہرین غریب ناس کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں سرکار غریب ناس ان کو ساتھ خیریہ سے اپنی بارگاہ میں بلائیں اور جو رخصت ہو رہا ہیں وہ اپنے گھروں پر ساتھ خیریہ سے جائیں راستے کی تمام دشواریوں کو آسان فرمائیں ان کی جان کی مال کی عزت کی ایمان کی فائدت فرمائیں آمین ساتھ خیریہ سے جائیں